سب تو بہلے دعا ہے تُو سا تمام مومنین دا شیعہ سنیا دا سادا سجنا دے مندن والے آن دا آلِ محمد دی صفحے آدات تشریف لے آیا بڑن والے آن دی پڑھا ہائی میں حکیر دیئے ناکری بانیان دا اپر خلوص اے تمام دعا جہانا دی پاک موظمہ سین اپنی بارگاچ قبول فرمائن ذکر دا سکا آلِ محمد اس نگری نو اس آبادی نو انہا گھرانو وہڑیانو ہمیشہ آباد رکھنا جتے آلِ محمد دا ذکر ہو رہے ہیں جڑے بے رزق نے آلِ محمد اس ذکر دا صدقہ وسیل اس قطاب فرمائن جڑے بے اولاد نے آلِ محمد زندگی آلِ پتر نصیب فرمائن جنانو دتے نے مالک انہ دی زندگی دراز فرمائن جڑے حج و زیارات دا شوق رکھ دیں آلِ محمد حج و زیارات مشرف فرمائن اس نالک زمانے جو مولا حرمیر غریب دی عزت محفوظ رکھ نعرہ تکبیر مجلس بیتدہ ہے آغاز ہے عبادتیں نمازیں پہلے رکھاتیں اس واسطے کنجوسی کر کے نہیں کوشش کر کے سارے ملکے جواب دینا نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ رسال ملکے بولو نعرہ حیدری علی و علی اللہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت سب انو یزیدیت پاک زہرہ دے دشمنات لانت ہر بندہ بولے دوان جہانہ دی پاک معظمہ سیندے دشمنات لانت یا زبانانو موتر کرنال صلوات اجازت اجمن نوکری شروع بارگاہ بارگاہ آل محمد ہے اور پہلی نوکری اس پاک بارگاہ جناب دی خدمت جناب دی خدمت میں حاضر ہویا جناب دی مزاج تو ناش ناہ اس واسطے میں جناب دی توجہ دی خاطر اور جناب دی مزاج نوے کھنواستے کائنات دی وارس رسول دا ایک فرمان جناب دی نظر کرنا چاہتے تھوڑا جب بول دیا ہو گیا تی میرا دل مطمئن رہے گا کہ سید جو اتنا پند کر کے آئے تی شاید میں اپنی کوئی گلے نہ نو سمجھا گیا فرمان میں چونکہ میں میرے مرشد عباس دا علم پاک میں برتے ہیں تمام مومنین ویکرے ہو میرا دل بن گیا جو میں غازی دے مریدہ دے گئے شان عباس دے ایک فرمان نہ پیش کر دے ہیں سید جی فرمان میں او پیش کرنے لگا جیڑا سادھے بالا نو بھی یاد ہے محترم نبیان دے سلطان دا فرمان اولونا محمد واعسطونا محمد واعاخرونا محمد واقلونا محمد محمد میں نہیں پتا کون چوپ روے گا کون علی علی کرے گا میں تھے ایمان تو لن لگا چونکہ آل محمد تی بارگاہ ہے نبیان دے سلطان دا فرمانے ہمارا پہلا محمد ہمارا درمیانی محمد ہمارا آخری محمد ہم سارے محمد کلونا محمد ہم سارے محمد ایمان پر کھن لگا ہے ابو الحسن شاہ و جناب دا مزاج ویکھن لگا ساد کے آل محمد تے کسے بندے سوال کیتا مولا تو آڑے نانے دا فرمانے ہمارا پہلا محمد مولا اے فرمان سمجھ آوندہ اے کے پہلا محمد تو آڑے نانے دا فرمانے آخرونا محمد ہمارا آخری محمد مولا اے فرمان بھی سمجھ آوندہ اے کے آخری محمد تو آڑے نانے دا فرمانے کلونا محمد ہم سارے محمد مولا اے فرمان بھی سمجھ آن دائے کہ سارے محمد لیکن ساد کے آل محمد بیان کرو نا جدہ تو آنے نا نے پا کے فرمائے آسو تو نا محمد مولا اے کیا ہے ساد کے آل محمد فرمین دیں ہماری آست کو عباس کہتے ہیں مطمئن ہو گیا میں میں مطمئن ہو گیا بھئی مرشد علی دی کا سمت مطمئن ہو گیا میں تو سمجھا سی شاید سر تو بات گزر جائے گی کروڑا سلام توڑے اوکی دیں نا کروڑا سلام اول محمد راضی ہون ہماری آست کو بولو عباس کہتے ہیں دل چاہتے ہیں چھوٹی جبات ہو جناب اسے غازی دیں مرید آدیا کی نماز میں شروع کر لیئے تھی جنہیں نماز شامل ہو گئے ہو نہیں سکتا کیوں خاموش رہیں گے اگر دلی چاہ لے محمد دی بھی لا ہوئی گی توجہ میرے چھوٹے امام دی بارگاہ بندہ داخل ہویا مولا سلام امام نے سلام دا جواب دیتا مولا ایک سوال میں جناب نال کرنا چاہ دا بادشاہ فرمینن میں زمانے دا امام آم میں تیرا سوال بھی جان دا تیری نیت بھی جان دا لیکن لوگ بیٹھنے کر سوال اتفر پرکھنا چاہ دا ذہن پرکھنا چاہ دا توجہ جڑا جگنی سن کے راضی ہو جان دا شاید وہ سمجھ نہ پا سکے لیکن عقیدہ بولے گا ایمان بولے گا سائل آدھا مولا سائل آدھا مولا پچھنا میں چاہ دا کہ سلمان محمدی اور عباس دی شان اچھ فرق کیا ہے میں جاہلان الگل نہیں کر رہا میرے سامنے علی والے تشریف فرماؤ سلمان محمدی اور عباس دی شان فرق کیا ہے میں جملہ اپنی زبان چوبیان کی تاہ بندیاں چوب کر کے سن لے میرے مالک دے چہرے تے جلال آ گیا باتشافر مندن میں تنکیا ہاں میں ترے سوال نو بھی جان دا تیری نیت نو بھی جان دا تو اس غرض دے میرے تے سوال کی تاہ جو سلمان محمدی دے متعلق کائنات دے وارث رسول دا فرمانے سلمان میری اہل بیعت ہی چونے اور عباس دے متعلق تسی لوگ گمان رکھ دیو جو عباس امام نہیں میرے چھوے امام دے چہرے تے جلال باتشافر مندن میرے دادا عباس جس نو بھی کھن سلمان بنا دے ون مرحبا 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 سائن راضی اومن آل محمد راضی اومن کائنات دوارث راضی اومن سند یہی ہے سند یہی ہے کہ حرف سند کو آتے ہیں اس بارگاہ جو میری پہلی مجلس ہے اونج میری پہلی مجلس نہیں پریشان نہ ہو جانا سند یہی ہے کہ حرف سند کو آتے ہیں میں مرشد عباس دی مشکل کشایی جڑا بند آلم تلک لوگ کے دعاوان مگ دے منتا مندے سر چائے سند یہی ہے کہ حرف سند کو آتے ہیں اور زمانے بھر کی بلاؤں کی رد کو آتے ہیں اور ایک ایسے باب الحوائج ہے حضرت عباس انہیں پکارو تو چودہ مدد کو آتے ہیں پڑی مرضی ہے نا یاد راضی دے مرید شریف فرماؤں کیوں کنجلسی کر دے ہو جی لک دفعہ جناب لک دفعہ سند یہی ہے آل محمد راضی اومن جی بسم اللہ میرا مالک انا حتہ نو کسے کمی نیدہ محتاج نہ کرے سند یہی ہے کہ حرف سند کو آتے ہیں اور زمانے بھر کی بلاؤں کی رد کو آتے ہیں ایک ایسے باب الحوائج ہے حضرت عباس انہیں پکارو تو چودہ مدد کو مرہبا مرہبا جی بسم اللہ جی بسم اللہ میرے بادشاہ راضی میرے سامنے اقل آلے لوگ تشریف فرماؤ میری نظر چیمی آرنے میں اپنی گل کر رہے ہیں عبو الحسن دی نظر چیمی آرنے کہ بندہ شہر دے بندہ دے ہاتھ دے نا میری نظر چیمی آرے ہیں کہ ہووے بھاں جنگل تے راہ نالا ہووے آلے محمد دے منن نالا تے وہ جاہل نہیں ہوندہ میرے سامنے اقل آلے لوگ تشریف فرماؤ میرے سامنے داناو بندے تشریف فرماؤ بندے آدھے نے دنیا داری دی بات میشان ابباز دا عظیم جملہ جناتنوں سناورا چاہتا بندے آدھے نے اے بندہ بڑا دیرے دارے اے بندے کل ہر ویلے اے بندے سائل بن کے آئے رن دن اے بندہ بڑا شاہ خرچے اس بندے دا ہاتھ بڑا کھل ہے پتہ نہیں یہ در گل کر دے نہیں یا نہیں کر دے ساڑھے علاقے جو بندے آدھے نے بھی ہے بندہ بڑا شاہ خرچے اس بندے دا ہاتھ بڑا کھل ہے توجہ ہے پتہ نہیں اس گلنے کون سمجھے گا تمہارنال بولے گا نہیں لہراتہ علم دیکھ کر یوں لگتا ہے مجھ کو لہراتہ علم دیکھ کرو بندہ ضرور بولے جس نے گھار دی چھتے مرشد عباس دالم ہے لہراتہ علم دیکھ کر یوں لگتا ہے مجھ کو جیسے کوئی باب مناجات کھلا ہے اور دنیا ہے تیرے در کی گدہ اس لیے غازی دنیا کو خبر ہے کہ تیرا ہاتھ کھلا ہے پہا سلامت رہیں پہا سلامت رہیں ہاتھ اجھے گھنگے بولو حیدری مرحبا جی بسم اللہ صحیح جی جی لکھ دفع صحیح جی آل محمد راضی جی میں بسم اللہ کروں لہراتہ علم دیکھ کر یوں لگتا ہے مجھ کو راضی ہو گیا جی مطمئن ہو گیا پند کر کے آیا محنت قبول آل محمد فرمالی بس پیغام پہنچا آمنا چاہدہ یوں پہنچا مدینہ علیہ سید راضی ہو گیا لہراتہ علم دیکھ کر یوں لگتا ہے مجھ کو جیسے کوئی باب مناجات کھلا ہے اور دنیا ہے تیرے در کی گدائی اس لیے غازی دنیا کو خبر ہے کہ تیرا ہاتھ کھلا ہے ملکہ سائی راضی ہو گیا میرے بادشاہ راضی ہو گیا قائنات دوارس راضی ہو گیا درود باواز بلند تمام اومنین ملکے پر بانیاندی طرفوں بہت زیادہ حکم ہے میں لاہور نشات کلوں نہیں تسی میرے ویر سوہید کھلو بھی کسیدہ سننے آنسی لیکن جو کہ انہوں نے حکم ہے کہ خطبہ جڑا نواب کربلادہ کربلادہ میدانچ امام حسین بادشاہ نے ناو لکھ نالمخاطب ہو کے گل کیتی ہے بہت اساں سنا رہے جتیسی مومنین میں اپنے عقید امام دی باد کرانگا چونکہ امام دا کلام ہے امام دا کلام ہے میری نظرے چھے کتنیاں بھی سترانے انجی نے جوے قرآن دیا آیات نے عقیدہ بولے گا ایمان بولے گا دلتے ہی میں طولانی مجلس پڑھا ہا لمبی مجلس پڑھا ہا رج کے مجلس پڑھا ہا لیکن محفی چاساں جناب کو لوں پندھ ڈھیرے حسن عبدال تلیٹ بھی ہو گیا محفی چاساں حیات باقی ملاقات باقی نراستے نہ ہو سنا جناب میں قصیدہ پڑھنا چاہنا جناب خطبہ ربائی سب کچھ ہو گیا قصیدہ نوابِ کربلا نے امام حسین بادشاہ نے ناؤ لکھ نال مخاطب ہو کے گل کی تیئے کہ لوگو آؤ میں حسین دسنا چاہنا جو میں حسین کہو نا آؤ میں حسین تعرف کر آوا جو میں حسین کیسی ذات آؤ آؤ میں حسین تو ہنو دسا جو میں حسین کیسی ہستی آؤ دیکھو گل شیعہ سنیا دی نہیں بندہ آدھا نے بھی یہ مجلس شیعہ دی یہ یہ مجلس شیعہ دی نہیں اس مجلس دا وارس ہے امام حسین بادشاہ بولو کون ہے وارس مجلس دا سیدہ دا اس مجلس دا وارس ہے امام حسین بادشاہ میں تے گل کردان کی شیعہ سنیا دی گل نہیں بندہ مسلمان ہووے یا غیر مسلم ہووے توجہ اس ملک پاکستان چرہند ہے یا باہر دے ملک چرہند ہے پتہ نہیں کنو سمجھ جائے گی تو نہیں بولے گا اس ملک چرہند ہے یا باہر دے ملک چرہند ہے جس بندے نوی اپنے گھارچ جا کے پتہ لگ دائیں اے میری ماں مرحبا مرحبا اے میری بہین اے میری دھیئے اے احسان حسین بادشاہ دے بولو رشتہ دی تمیز دا سنوالا زہرہ دا لالے ناو لکھنا المخاطبوں کے محترم ناو لکھنا المخاطبوں کے امام کلام کرنے لوگو او حسین تو ہنو دسے جو میں حسین کاؤنا تے جس بندے دے دل دیاں دھڑکنا چو حسین وستن جس بندے نو دی بہین ماں دی پہچانے او مقروض ہے زہرہ دے لالدہ او حق کا دائیے سے صورت ہو سکریے کہ امام دا شکریہ ادا کریے اور شکریہ ادا کرنے واسطے مجل سے حسین تو علاوہ ہو اور کوئی جگہ ہے ہی کوئی نہیں جسی تشریف فرماؤ پوری توجہ میرے امام دا کلام ہے توجہ ہے نا بیان کرنا جناب دی ناظر کرنا جاگو گفلت مجھ کو پہچانو کہ میں خیر لزا کا بیٹا ہوں جس کی تعظیم کو نبی ہے اٹھے میں اسی فاطمہ کا بیٹا ہوں میرے امام دا کلام ہے کیا کہتے ہیں امام راضی اومن آل محمد راضی اومن حسینی تو شریف فرماؤ بے پروائی نہ کرے جی میرے امام دا کلام ہے زہرہ دلال نولت میں پاسے بے کے گھر کرے لوگو آو مید سا جو میں کانا جاگو گفلت سے مجھ کو پہچانو کہ میں خیر لزا کا بیٹا ہوں جس کی تعظیم کو نبی ہے اٹھے میں اسی فاطمہ کا بیٹا ہوں میں ہوں خیر العمل میں نیکی ہوں کہ میں صاحب منہ کا بیٹا ہوں میں ہی توہید کا تعرف ہوں میں ہجابِ خدا کا بیٹا ہوں ہجابِ خدا کا بیٹا ہوں کنوں سنائیے گا ہاتھ جگل کے بولو حیدری سوچنا لینا البات نہیں مننا لینا البیرہ تذکرائے کائلات دیوارس راضیوں میں حسین بادشاہ دا کلام جاری حسین یو سر چامنا میرے امام دا کلام جاری میں بیک رہاں کجو بندے علی علی کر رہے ہیں تکہیاں دیاں کھا پہیاں وست دیاں میں سارے ہاتھے مطمئنہ اور سارے ہاتھے راضی ہیں چونکہ مومن دیکھ نشانی پڑی یہ بادشاہ فرمائنے ہیں مومن دے سامنے ساڑے فضائل بیان ہون دیں تیو دیاں کھا وست دیاں پہیاں ہون دیاں اے امام دی باتیں میرے امام نے کلام جاری کی تا عظیم سطر جناب دی نظر کرنا چاہتا لوگاں مو جوڑے ناو لکا پہ جنگل کر کے آدھے مدینہ تولہ کے کربلاو تک حسین خاموشری ہے کیا حسین مجبور ہے جڑول اللہینا چھے حسین مجبورے دہرہ دہلالینا لوگاں دے پاسے وے کے فرمارین مجھ کو مجبور مت سمجھنا تم میری ٹھوکر میں یہ زمانہ ہے پہہ سلامت رہین پہہ سلامت رہین پہہ سلامت رہین عالم محمد رضی عمین عقیدہ بولے گا ایمان بولے گا علی والیان دہمج میں توجہ انیاد حسین زہرہ دلال ناو لکھ دے پاسے وے کے فرمین مجبوری کوئی نہیں آؤڈا سام مجھ کو مجبور مت سمجھنا تم میری ٹھوکر میں یہ زمانہ ہے مجھ کو مجبور مت سمجھنا تم میری ٹھوکر میں یہ زمانہ ہے تم بھکاری ہو روز اول سے میرے ہاتھوں میں عابدانہ ہے میرے ہاتھوں میں عابدانہ ہے میری پہلی غزہ رسالت ہے مانیے حل عطا کا بیٹا ہوں سارا قرآن ہے نصاب میرا میرے روحِ لائلہ کا بیٹا ہوں بھکاری مجھ کیا کہلیں کیا کہلیں پڑا اپنا مزاج ہو سکتے سر کے کیا کہلیں زندہ باد زندہ باد زندہ باد ملکے بولو آل محمد راضی میرے بادشاہ راضی کروڑا سلام انا حد تھانو جڑے آل محمد دی ولاد اقرار اچھ بلند ہو رہے ہیں نجب دوالی راضی عظیم شیع جناب دی نظر کرنا چاہتا ایمان علی تشریف فرماؤ زہرہ دیل آلدہ کلام جاری لوگ پریشان ہو رہے ہیں جو میں کئی چیئرے میں پریشان راضی آرہ ہیں جاگنا لوگ پریشان ہو گئے حسین بات چاہنا اور لگ دے بزوے کہ فرمائے نے آپ پس جگلہ نہ کرو میں دسنا چاہتا جو میں کہو نام میرے کنبے کو میرے اللہ نے ناظمے تو جہاں بنایا ہے کیا کہلے کیا کہلے کیا کہلے کیا کہلے سار چاہونا سار چاہونا امام دا کلام میں نیاد حسین میرے پاس رہے ہیں زہدہ دلال نو لگ دے بزوے کہل کے لیے کر رہے ہیں میرے کنبے کو میرے اللہ نے ناظمے دو جہاں بنایا ہے میرے کنبے کو میرے اللہ نے ناظمے دو جہاں بنایا ہے وہ عہد ہے الہ ہے یکتا ہے یہ وقت ہم نے ہی بتا یا ہے یہ یہ پکت ہم نہیں بتا ہے میں گناہوں کو بخشنے والا میں مجسم جدا کا بیتا ہوں میرے بابا علی کی صورت میں میں خدا کی عطا کا بیتا ہوں زندگی آمین زندگی آمین انہا بزرگان دا سایہ ساراتے سلامت رہے مجلس دے زینت لوگ نے مجلس دا سنن دا دھنگ دستن آلے لوگ نے آل محمد امام دی افادت فرماوین قائل آرت وارس عقیدے دی افادت فرماوین پہلی سطر دا جنادہ عقیدہ بھی پرکھن لگا جنادہ ذہن بھی پرکھن لگا زہرہ دلال پتہ نہیں کون وصول کرے گا جملے نوتے چپ روے گا زہرہ دلال نولک دے بزوے کے گل کر رہے ہیں نولک گھبرا گیا حسین بادشاہ نولک دے بزوے کے میں نے ناپس جگلانا کرو میڈ سندہ جو میں کہوں نا سورہ الحمد میری صورت ہے امام دا کلام ہے بھئی امام دا کلام ہے کیا کہنے جڑے ہاتھ بلند ہو گئے لیں نہ ہاتھ ہونوں میرے کروڑا سلام جڑے کسے ہور خیال چلے گئے ہو جاگنا رہ دلال نولک دے بزوے کے گل کر کر رہے ہیں سورہ الحمد میری صورت ہے اور والفجر میری رنگت ہے سورہ الحمد میری صورت ہے اور والفجر میری رنگت ہے جبکہ تو آہا ہے اوڑنا میرا فل قربا ہی میری قیمت ہے فل قربا ہی میری قیمت ہے شب میں راج تم کو بتلا ہوں کہ میں کس شہن شاہ کا بیٹا ہوں جو محمد سے ہم کلام ہوا عثبانِ خدا کا بیٹا ہوں مرحبا مرحبا مل گئے والو صحیح راضی ہوں آلی محمد راضی ہوں میرے بات صحیح راضی ہوں میں مطمئن ہوں میں راضی ہوں میری توقع تو زیادہ میری امید تو زیادہ سوہنے اندار دلال سمات فرمارے آلی محمد راضی ہوں جڑا بندہ ہون تک نہیں بولیا عظیم شیر جنات تک پہنچا منا چاہتا جس بندے دیل 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 دھڑکنا چو حسین وسلم کیوئے ہو سکتے امام دا کلام محمد سمجھ بھی آئے گا تو میرے لار نہیں بولے گا تو سیتے ٹھیک بیٹھے ہو امام دا کلام ہے میرے سامنے مردہ پیاؤ ہو میں پڑھا تکیویں نہ بولے گا علی والے ہو ساتھ چاہنا زہدہ دلال نو لکھنے پاس بے کے برمارے ناؤ میڈو سیندہ جو میں کہاو نا یہ کہکشا میری گزرگاہ ہے کیا کہنے کیا کہنے جاگنا جاگنا زہدہ دلال یہ کہکشا میری گزرگاہ ہے کعبہ کا حسین میری مرزل ہے یہ کہکشا جاگنا مرزل ہے سورہ قدر میری قدر ہے مجھ پہ جین خدا مکمل ہے جس کی خاطر یہ کائنات بنی اسی خیر الورا کا بیدہ ہوں جس کے ہاتھوں سے ہے بنا آدم میں علی مرزلہ کا بیدہ علی رضی علی رضی جی لکھ دفا جی لکھ دفا جلاب لکھ دفا لکھ دفا جی بسم اللہ مل گے بولو جی لکھ دفا جلاب نو کر رہا نو کریے جی نو کریے جلاب پاک بطول آجیوں زہرہ زلال نو لکھ دے بات رہے کلکلی کر رہی ہے یہ کہکشا میرے گزرگاہ ہے کبکہ سین میرے مرزل ہے یہ کہکشا میرے گزرگاہ ہے کبکہ سین میرے مرزل ہے سورہ قدر میری قدر ہے مرزل مرزل خدا مکمل ہے میں مجھ پہ دین خدا مکمل ہے جسی خاطر یہ کائنات بنی اسی خیر الورا کا بیٹا ہوں جس کے ہاتھوں سے ہے بنا آدم میں علی مرزل کا بیٹا ہوں علی راضی راضی آل محمد راضی راضی مدینہ سید اپنی بارگاچ قبول فرمائے ایک شیئر جلدی نہ سنا دیں جناب لکھو جی تبیشتہ پریشان نہ ہو گئی یہاں ہونتے اچھا جی بسم اللہ جی بسم اللہ جناب چلو ہر گل ہر بندے واسطے بھی نہیں ہوندی میرے سامنے اکنا لے لوگ تشریف فرماؤ اے میار میری توقع تو زیادہ تو سنسونے انداز سنے اپنی مرضی نہ لے سادہ جا کسی جناب سنا آج اے اجازت انہ بزرگ واسطے چھوک رہے انہ واسطے سادھی جی چنگ مشورہ کوئی بیڑا بندہ بھی دے وی من لے چاہی بولو تو میں چنگ یہاں بیڑا مشورہ ایک چنگ جا دینا چاہ جی وصول کرو تے نوحق دی گلت ساوہ جل پنتن نال پہ آنے آدھر لوگ سے آنے ہوندے کل میں دے تبا نوحق دی گل نال اید اللہ نے ساتھی کالکیڑی کرا جو آپی لظر کرا زنیاں میں رہا چاکے بلو حیدری خیبرہ میدان انتالی جی گزر گئے پاک محمد پریشان میرا اللہ تیرے حکم مطابق وعدہ کی تا ہاں چالی جیاں جو فتا کرے ساں انتالی گزر گئے نے ایک باقی اجیت ایتر نہیں حلی ہمارے توحید آئی میرا حبیب گھبرانے ہی ہون اصل بھلا جڑا تیری صداقت دا محافظے پاک محمد فرمایا جڑا بندہ علی دی آمدی اطلاع دے ویگا جی دے جنت دی رسید سارے دور کے قریب آئے دور پہ کوئی ٹبے تے چڑ گیا کوئی کسی تے موڈیا تے چڑ گیا جو میں علی نو بے کھڑے جناب سلمان صاحب ایمان ایمان پتہ نہیں کون چوپ روے گا آسمان دے پاسے ویہدے سارے جلدینہ اور قریب آئے سلمان جھلا ہوگی ہے کملا ہوگی ہے علی زمین دے رستے آمد ہے تو آسمان دے پاسے ویہدے جناب سلمان دیا والا یہ لہی ناو سبانت بند کر لو سندر والا محمد ہووے جاگوتا سہی جاگوتا سہی جاگوتا سہی سندر والا محمد ہووے آمن والا علی ہووے اج علی زمین در رستے تو نہیں آمد ہے اپنے اصلی وطن تو آمد ہے یا جناب سلمان فرمایا اوہے کھو میرے مرشد تشریف لے کوچو گتے آلے ہو میری زاکری چیئے دیں علو سوادی تے سادی گل کوئی نہیں آئی جو میں جناب دی نظر کرنا چاہتا علی والے ہو سر چاہمنا علی مرتضہ خیبردے میدان اچ گل مکاوا علی خیبردے میدان اچ گلنا کو آنیا سنیا ہوئی ہیں مرحب اکباری رکھی ہوئی آئی جس جو مو کٹ کے آدھائیں میں آوہ تے جوان آدھائیں تو نہ آ آسی ویندے پہیا علی مرتضہ میدان اچ مرحب مو بار کر کے آدھائیں میں آوہ علی مرتضہ مرحب پاسوے کے گل کھڑ کر رہے ہیں دھٹھی آنیا جیتائیں یارا دیا یاریا تھردے آکھ گھنے کر چھڑ ہڑ باریا پہلے پھل پھلے کے درد تو مینور الگان یا تر خیبردہ دروالا میرے ہک انگلی دی مار رئی دنیا ہوئیں سلامت رہو عباد و شاد رہو نوکری میری مکمل جس مقصد واسطے میں اس پارٹ بارگاہ چاہیا بڑے عدم نال میں ایک بند شروع کرنے لگاں اکھ جانے تیو موظمہ سین جانے جس دے دی راوان میں نہیں پتا جو سادی بہین دا قد کی تھی مصاہب دے آشک لوگو چہلم نواب کربلا دا چہلم دیا مجالس نے دنیا داری دا قانونے کسی امیر دا نا غریب دا بھی مر جائے نا تیو چہلمو رسمے جڑے لگ دے غومن او شامل ضرور ہوں دے میرے سامنے حسینی تشریف فرماؤ نیت لے کیا ایو کہ مقان دے او یہ پاک زہرانو میں تے سامانی مہیا کر سکدا آو مقان دے لگیے بند شروع کرن لگا آنا بھی آئیے چہلم کرن آئیے چہلم کرن کون تکی میں پتہ نہیں کڑا بندہ ہوئے گا جلہ عبادت تو محروم رہ جائے گا آئیے چہلم کرن وَبِنَا دے وَتْرَائِ بَائِنِ قَائِد نِبَا کے تِبَوْ آخھیاں لَتھیاں مَعْمُلَاتُو اکبر دے شہر چے تِبَوْ آخھیاں لَتھیاں مَعْمُلَاتُو تِبَوْ آخھیاں لَتھیاں مَعْمُلَاتُو تِبَوْ آخھیاں لَتھیاں مَعْمُلَاتُو تِبَوْ آخھیاں لَتھیاں مَعْمُلَاتُو مَرْحَبَا مَرْحَبَا سدھ کے سدھ کے بی بی راضیوں رومنا ہے اپنی آقبت لئی بھئی زینب تے کوئی احسان جی کرا جی لگ دباک امران دی پوتری نو جاپر دی وَلِی وَتَلْتَ نَسَلْ مُکَا کے تِبَوْ لَتَ نَسَلْتَو حَبْا مَعْمُلَاتُو سیدہ ایک عبد گھننا اولائیاں میں اپنے ویر صدقے 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 جاما زہرادیاں دییاں راضیاں ہون بھئی جس بندے نوجہ بھی سمجھنا آسکی ہوئے جو مکی سیندہ والنا پہ پڑتا ہو سکتا ہے میں جناب مزاید مطابق لفظ نہ جناب تک پہنچا سکیا ہوا اگر عدب سن کے روان دیا دی ہوتے آو میں تارف بیان کرنا چاہتا علی دی علی دی عباس دی عباس بہن علم عباس دی قسم میں بندہ جگرہ لائے گا جڑا اگلی سطرتے ہائنی آکھے گا علی دی علی دی عباس دی عباس بہن اوہ مستور جے زندگی چے خوشی نہیں گتھی صدقے صدقے شام دے امنی بھا کے میں سیدہ میں امنی آ کھانا نالائک دکان دے نالائک زیور اپنے لائے کا ہتھاں چھلا ہا کے سجاد دی جوانی نو شام دے بازاران دے نظر کر کے عرصے دے بعد کہہ دا رہے ہاں ہوئی ہیں انت مدینہ دے پاسے کاف لارے ایک مقام تو گزر ہوئے جعفر نامی زیویدار اپنے رکبے نو پانی لائے کھڑے اوہ واقعہ کیڑے میں جڑے بالانوں بھی یاد نہ ہوں میں تو یاد ہی تعدہ کر سکتا ترہے محملات پہ یہ سنگاہ انجھے آسمان تو ڈٹھے سنا تے کون جادا دار پرواز کریندہ ہویا سر تو گزرے اللہ جانے کہڑا وقتی آدھا ہے اس اکھی وز پین آسمان تو مو کر کے آدھا ہے میرا اللہ ہنتا پکھیوی وطنہ دو قدام وقتا سی میں سنسا زہرادیاں دیاں قیدانی بھا کے مدینے والگئے ہیں مرحبا نہ شرم کرو نہ شرم کرو پاک زہرہ راضی ہوں نے جس مندے دیئے ہونتا کی عبادت نہیں ہو سکی سر چاو تو وکھو میرے پاس سے اس دعا منگی محملتِ علیدی دھی نے جملے سن لے بس ویندے قریب آگیا نوکری مکمل ہو رہی ہے میرے بی بی دی آواز ہوں گیے سجاد وے میرا چالیاں وہڑیاں چوہکو بچ گیا سجاد وے میرے لٹے ہوئے پوردہ بیمار ملہ بچرا جی بھو پی اممہ میرا لال کافلہ روک محمل بلہاو میں زینب لہنی میں وے کھا گا بندہ کیڑا جدی ہائے نہیں نکلے گی امام سجے خبے وے کیا دل اممہ اے کوئی منزل نہیں کدھی کوئی کافلہ نہیں رکیا آلیہ دی آواز آن دیئے میری اوہا منزل جتاں حسین روون آلے رہن دل مرحبا مرحبا جتاں اکبر دے ماتمی رہن دل میں زینب دی اوہا منزل بہ گئے محمل پوپی دے محمل دے قریب آئین وین پڑھا لگانے آدھے حسین میرے پاس سے بکنا ایک کو وین تی طالب دعا حیات باقی ملاقات باقی اممہ حکم آلیہ دی آواز آن دیو سامنے ویکھو سامنے زمیدار اپنے رکبے نو پانی لائی کھڑے اندے کول وانجو سنو آق پھر ہوو دعا منگے جڑی زمین دے بندے تے منگییس بی بی دی آواز آن دی سنو آق پھر ہوو دعا منگے جڑی زمین دے بندے تے منگییس شاید لفظ میں سمجھاں نہ سکیا آواز آمان نو سمجھائی نا تے رات وادو پہی با کر دے بابے دو بولے نہیں چپ کر کے تر پہ اٹھ دے باندے سایاں کر دے زمین دار دے قریب آگیا دن زمین دار میرا سلام میں تے اشارہ کرنا ہے سمجھنا تو ساپے پیرا تلے کے سر تائیں حالت وے کیا دے ضعیف میرا ہی سلام سید آدھا توڑ نہیں سکدا بڑا اوکھا ٹور کے آئے ایک گراز میں نو تیرے کو لگھن لائیے زمین دار رو کے آدھا ہے پردیسیاں کیوں آئے سید آدھا اوا دعا مانگ جڑی زمین دے بندے تے منگی ائی صدقے 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 زمین دار کوک مار کے آدھا ہے پردیسیاں بیمار نظر دائے تو روانے تیرے دسان دی گلڑی مرحبا 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 اوکھا ماہ تنکرنیک آخری بھین پر لگا جڑی پاک ہو گئے با کر دے بابنو دیوی دار دعا نہیں منگ دا پوپی دے محمد و نگاہ کر کے اعدل پوپی امات دیوی دار دعا نہیں پیا منگ دا اللہ جانے آلی آسانے اینے کیڑا اشارہ کی دے سجداد بحدے بحدے زمین تے بہیں گئے رات لو کی آدل میں منت کر کے اعداد دوامنگ میری پوپی تکر مار کے آدھے جڑی جنت پیڑے دیئے تیری پوپی کوئی زائنہ بے سیدہ نیان دی امڑی دیاں کہ دا چھوٹی گئی آئے